اندوستان سی بابر ازاد نیشن نیوز پینی نظر ہر خبر ساہ زہاپر روڈ پرسونہ استد درگاہ حضرت سید گوھر علی قرپ بیٹا ساہ بابا رحمت اللہ علیہ پر درگاہ کی انتجامیہ کمیٹی کی جانب سے گرام پرسونہ استد پیرے طریقہ حضرت ساہ محمد بسین میاں چشتی سابری صاحب کے نواز سے ترنگا یاترہ نکالی گئی جو درگاہ شریف تک پہنچی ترنگا یاترہ کے درگاہ شریف پہنچنے پر درگاہ انتجامیہ کمیٹی کے سچند محمد رجبان سابری نے سبی کا استقبال کیا اور انہوں نے عوام سے اپنے اپنے گھروں پر ایبا دکانوں پر راستیت بھوجت ترنگا لگانے کی اپیل کی درگاہ شریف پر پیرے طریقہ حضرت شاہ محمد بسین میاں چشتی سابری کی سرپرستی میں انتجامیہ کمیٹی کی جانب سے پودھا روپڑگی کیا گیا اور ملک میں عوام چین کے لیے دعا کی دے اس موقع پر درگاہ خادن، تارش سابری، حافظ تاہر سابری، نصرت سابری، زفر سابری، نورین بیگ، فرید احمد، حسان خان، جیسان خان، توسیب سابری، ساہد بیگ آدھی لوگ موجود رہے آج ہم نے درگاہ حضرت سید گوھر علی، المارو بھیٹا چاہوار احمد اللہ لہے، گرام پرسونہ تحصیل بجلہ بریلی پر درگاہ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے انتظامیہ کمیٹی کے سچپ محمد عزبان سابری کی خیادت میں ملک کی پشتربی آزادی کے موقع پر آج ہم نے ترنگا یاترہ کا آئوجن کیا اور ساتھ ہی ساتھ درگاہ شریف پر پودھر اوپڑ کا بھی کاریکرم ہوگا اب آم کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے ملک سے محبت کریں امن چین بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں آج درگاہ انتظامیہ کمیٹی درگاہ حضرت سید گوھر علی علمارو بھیٹا شاہ بابا رحمت اللہ علی کی جانب سے پیرے طریقت حجرت شاہ محمد عصیمی اچستی سابری صاحب کی سرپرستی میں ترنگا یاترہ نکالی گئی ترنگا یاترہ کے مادھیم سے ہم سماج کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنے گھروں اور دکانوں پر ہمارے راشتی دھوست ترنگے کو لگائیں تمام طریقے کی چھمروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں آجاد نیشن نیوز کے ساتھ